السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین مویس رضا نوری اس وقت میں کلیر شریف صابر پاک کے مقدس آستانے کے بلکل قریم میں ہی کھڑا ہوا ہوں ڈاکٹر شفیق الرحمن برق کی ایک ویڈیو نماز جنازہ کی میرے نظروں کے سامنے سے گزری یقیناً ڈاکٹر شفیق الرحمن برق اس قسمت والے انسان کا نام ہے جس کی نماز جنازہ سید امین مہرے روی پڑھائیں اور یقیناً رشک آتا ہے ایسے انسان پر اور یقیناً بہت بلند و بالا قسمت ہے ڈاکٹر شفیق الرحمن برق کی کہ ان کے نماز جنازہ میں یقیناً اتنا حجوم اور اتنے مسلمان اتنے عاشقان رسول ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شفیق الرحمن برق یقیناً ایک سچے اور اچھے مسلمان تھے اور واقعی وہ سیاست میں انہوں نے قدم رکھا مگر انہوں نے تمام شریعت کے حدود میں رہ کر شریعت کے قوانین کو اپناتے ہوئے دنیاوی سارے کام کو کیے یقیناً سب سے قابل رشک کی بات تو یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ سید امین مہرے روی صاحب قبلہ نے پڑھائی وہ سید امین صاحب قبلہ کہ یقیناً جن کے قدموں کو بڑے بڑے عالموں کو چمتا ہوا ہم نے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر شفیق الرحمن برق کے لئے میں دعا گوہو بالخصوص صابر پاک کے مقدس آستانے کے سامنے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اور مولا تبارک و تعالی ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے یقیناً ڈاکٹر شفیق الرحمن برق کی یہ ایک لائف دنیا کے لئے ایک ٹائٹل اور نمونہ ہے کہ اگر آپ سیاست کے اندر ہیں تو اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے لئے آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اسلام علیکم